اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابن قاسم محمد وعالی الطیبین وصحب المنتجبین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی اجزان اقرامی کیونکہ نماز کا وقت نزدیک ہے میں چند کلمات ارض کروں گا تازیت پیش کرتا ہوں ان کے جانشین علامہ شیخ اسحاق صاحب کو اور ان کے فرزند علامہ شیخ انور صاحب کو تمام خانوادہ کو تمام حاضرین کو تمام علماء کو اور تمام مومنین کو نصف صدی سے زیادہ رفاقت چھے عشروں کی رفاقت مخلصانہ رفاقت عاشقانہ رفاقت ان کے اپنے الفاظ ہیں شاید حق یہ بنتا ہو کہ میں سب سے زیادہ پرسہ مجھے دیا جائے اس قسم کے رفیق سے آج میں محروم ہوا بڑی لمبی داستان ہے بہت سے بہت سے امور ہیں بہت سے معاملات ہیں بہرحال بہت بہت بڑا خلا پیدا ہوا انتہائی افسوس کا اور صدمے کا مقام ہے البتہ ہمیں ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے سب سے بڑا کام یہ ہے کہ سبق ہم حاصل کریں بہت سے باتیں ہیں اب وقت نہیں ہے نماز کا ٹائم ہے بڑے سے بڑے واقعات ایک راسخ مومن تھا جس کی میں گواہی دیتا ہوں ایمان میں اتنا مضبوط کہ جب بھی بات ہوتی تھی تو مجھ سے خصوصی طور پر ان کی بات کوئی دن خالی نہیں تھا جس دن میرا ان سے رابطہ نہ ہو میرے میرے ساتھ فون کے رابطے کے بغیر ان کو چین نہیں آتا تھا وہ کہا کرتے تھے کہ انشاءاللہ بہتری ہوگی اور کامیابی ہوگی ان کا جملہ تھا کہ خدا ہمیں رسوا نہیں کرے گا یہ کوئی مومن آدمی کہہ سکتا ہے عام آدمی کا کام نہیں ہے ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں خدا ہمیں رسوا نہیں کرے گا یہ اس کے راسخ الیمان اور ایمان کامل کی دلیل تھے میں دعا کرتا ہوں بارے لا مرحوم بیابی رحمت اور برکت نازل فرما ان کی خطاؤں کو معاف فرما درجات میں بلندی انعید فرما ان کی زندگی سے ہمیں درس کرنے کی حمد حاصل کرنے کی حمد انعید فرما ان کے مشن کو ان کے راستے کو روشن کرنے کی سب کو حمد انعید فرما حاضرین کو جو پریشانیاں ہیں بارے لا ان کے پریشانیاں دور فرما سکون و اقمنان کی زندگی نصیب فرما مشکلات رخا فرما دلوں میں جو حاجات ہیں تو علیمہ بزاعت صدور ہے پوری فرما ہم سب کی توفیقات خیر میرے بزاعت میرے بزاعت